بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ممبر دوینل میں انٹر فیت ہارمینی کمیٹی فیصل آباد ڈسٹک رویت حلال کمیٹی کا بھی ممبر ہوں اور مرکزی جامع مسجد فریدیہ کا خطیب ہوں اور سب سے بڑھ کر کہ میں جماعت اہل سنت پاکستان کا دوینل امیر ہوں اور فیصل آباد دوینل کے میری جماعت کے تمام علماء اور مشائخ الحمدللہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور میں ڈوین سطح پر اپنی جماعت اہل سنت کی خدمت سر انجام دیتا ہوں اب میں سب سے پہلے آپ بھائیوں کا بہت دلی طور پر مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری عزت افضائی فرمائی اور یہاں پر تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے یقیناً آپ کی کاوشیں اصلاح معاشرہ کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے قابل قدر ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانے کے لیے آپ کو زہمد دی ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ جون انیس سو چورنجا کی بات ہے کہ ایک متباہر اور عظیم آلے مدین علامہ مفتی محمد اکبر رزوی صاحب بطور خطیب و مدرس مرکزی سنی رزوی جامل مسجد غلہ منڈی پیر محل میں تشریف لائے اور تا دم واپسی اسی جگہ دینی و مذہبی خدمات سر انجام دیتے رہے وہ اپنی ذاتی شرافت بزرگی اور بلند اخلاق کے ساتھ ساتھ عالی علمی مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے تمام مقاتب فکر کے نزدیک قابل احترام تھے وہ شہر ہی نہیں بلکہ علاقہ بھر کے لیے امن و سلامتی کا مینہ رہ نور تھے اس مسجد کی تعمیر و ترقی اور اس کی توسیع کے تمام مراحل ان کے زیر نگرانی سر انجام دیے جاتے رہے اس شہر کی تمام قابل قدر شخصیات اور غلہ منڈی پیر محل کے تمام آڑتی سہبان ان پر غیر متزلزل اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے یہ دینی ادارہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی قائم تھا اور کسی بھی دور میں مارکیٹ کمیٹی پیر محل یا اس سے بالا کسی بھی ادارے نے مسجد کے معاملات میں کبھی بھی کوئی مداخلت نہیں کی مسجد کے فرنٹ پر واقع دکانیں آغاز ہی سے قائم ہیں اور اس وقت جتنے لوگ دکاندار تھے مسجد کا کرایہ اور مسجد کے انتظام و انسرام میں حسب استعداد تعاون بھی کرتے تھے اور کرایہ بھی بروقت ادا کرتے تھے حالات کے بدلنے سے نئے لوگ آتے گئے اور مسجد کے منتظمین کو یہ وہم تک بھی نہ تھا کہ دکاندار مسجد کی دکانوں پر قابض ہو گئے تہم جب ایسا ہو گیا تو دو ہزار ایک میں ڈسٹک ناظم توبا ٹیک سنگ ایک روحانی معفل میں یہاں تشریف لائے اور ان کی خدمت میں یہ بات ارز کی گئی کہ مسجد کے قابض دکانداران مسجد کے ساتھ تعاون تو در کنار مسجد کا جائز کرایہ بھی دینے کو تیار نہیں انکواری لاج کی گئی اور مقامی مجسٹیٹ نے دکانوں کو ضابط اخلاق کے تحت پابند کیا کہ وہ کرایہ ادا کریں اور سالانہ کرایہ پڑھائیں مگر دکانداروں نے بات ماننے سے انکار کر دیا پھر ایسا ہوا کہ ہماری مسجد کے صدر گرامی قدر اور ثابت چیئرمن بلدیا جناب حاجی غلام فہید صاحب کے بڑے سابزادے چودری انوار اللہ کے لوکیٹ میں کمالیہ میں سیول کوٹ میں دعویٰ دائر کیا کہ دکانداران مسجد پر قابض ہیں اور مسجد کا کرایہ بھی دینے سے گریزہ ہیں تو ہمیں یہ معاملہ درست کر کے دیا جائے مگر فیصلہ مسجد کی حق میں آ جانے کے بعد بھی دکانداروں نے عمل نہ کیا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کوٹ میں موجود ہے اور وہ پسے پشت ڈال دیا گیا پھر ایسا ہوا کہ دو ہزار پندرہ میں جناب حاجی شفقت رسول صاحب مارکیٹ کمیٹی پیر محل کے چیرمین تھے دکانداروں کی طرف سے مسجد کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو وہ بخوبی جانتے تھے چونکہ ان کے والد گرامی قدر غلہ منڈی کے آڑتی اور علاقہ کی بہت محترم شخصیت تھے انہوں نے زیلی انتظامیہ کی اجازت سے غلہ منڈی پیر محل میں ناجائز تجابوزات کے خلاف آپریشن کی اور مسجد کی دکانوں کو گرائیا یہ ایک عجیب چال کے لیے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے کہ سرکاری عملہ مسجد کی دکانوں کو گرانے کے لیے آگے بڑھا تو سرکاری عملہ کے آنے سے پہلے دکانداروں نے مسجد کی چھتوں کو گرا دیا اور جو اس کے شکر تھے انہیں بھی اتار دیا گیا مگر تمام بلڈنگیں جو ہیں دکانوں کی چار دیواری اور دیواریں انہیں نہیں گرایا گیا یہ شو کیا گیا کہ ہم نے خود دکانیں گرا دی ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا صرف چھتیں اتاری گئیں اور اس کے شٹر اتارے گئے اس کے اندر ایک بنیادی ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ صرف چھتیں اتاری جائیں اور مناسب وقت پر چھتیں ڈال کر ہم اپنی دکانوں پر پھر قابض ہو جائیں گے یہ ہماری انتظامیاں اس سے غافل رہی اور وہ کوشش کرتے رہے سارے ایکشن کے بعد کہ دکانیں بحال ہو جائیں اور ہم دکانوں پر پھر سے قابض ہو جائیں انہوں نے ہر توڑ کوشش کی کہ دکانیں بحال کر کے قبضہ کیا جائے لیکن دکانوں کی اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ جناب کے سامنے ہے البتہ مسجد کے منتظمین کا دو ٹوک موقف تھا کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق مسجد کو کرایا دیا جائے اور دکانوں کی ملکیت مسجد کی ہوگی جو قابض دکانداروں کو پسند نہیں تھا گزستہ چند ماہ سے محمد شریف رحمانی نے مارکیٹ کمیٹی پیر محل کا چارج سنبھالا انہوں نے کلمدان سنبھالتے ہی مسجد کے خلاف اپنی مضموم کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گزشتہ دنوں مقامی امپیے صاحبہ کی زیر سرپرستی دکانوں پر قبضہ دلوانے کا سلسلہ جب انہوں نے شروع کیا تو تحصیل انتظامیاں موقع پر پہنچ گئی اور ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور میڈیا نے ساری غیر آئینیوں غیر قانونی سرگرمیوں کا زبردست نوٹس لیا اور اس غیر قانونی حرکت کو اور مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کے غیر قانونی اقدام کو خوب ہائی لائٹ کیا اب باوسوک ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ محمد شریف رحمانی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی پیر محل نے ڈی سی توبر ٹیک سنگ سے غلہ منڈی پیر محل میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے اجازت طلب کی ہے وہ اس اجازت کی آڑ میں مسجد کی جو دکانیں ہیں اور ستیب صاحب جو انیس سو چرنجہ سے یہاں اقامت پذیر ہیں ان کے مکان کو گرانا چاہتا ہے اور مسجد کے مدرسے کو گرانا چاہتا ہے اور مسجد کی کچھ عمارت کو وہ مسمار کرنا چاہتا ہے ہم آپ محترم صحافی اوپر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ شریف رحمانی کی ساری غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتوں کے پیچھے اس کا ذاتی اناد اور دشمنی کار فرما ہے اس کی تفصیل بڑی ہوش ربا ہے اور آپ کے لیے یقیناً بڑی دلچسک ہوگی آپ پر یہ حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شریف رحمانی کی اس ساری غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتوں کے پیچھے اس کا حضرت علامہ مفتی محمد اکبر رزوی صاحب اور ان کے خانوادے کے ساتھ ذاتی اناد اور دشمنی کار فرما ہے اصل وجہ یہ ہے کہ غالباً نائنٹین سیونٹی نائن یا ایٹی میں علامہ مفتی صاحب علیہ رحمت نے اپنے گھر میں بکریوں پال رکھی تھی جن کی تعداد دس یا بارہ تھی ان بکریوں کو حاضی شریف رحمانی صاحب نے چوری کروایا مال مسروکہ برامت کر لیا گیا اور چوری کرنے والے جو اس کے گماشتے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی اور جب تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تھانا پیر محل میں چوروں کو بچانے کے لیے اور چوروں کی ہمنوائی کے لیے اور چوروں کی جان بخشی کے لیے شریف رحمانی تھانا پیر محل میں پہنچ گیا اور اس نے وہاں بیٹھ کر حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اکبر صاحب رجوی علیہ الرحمد کے ساتھ درشت کلامی کی اور بدتمیزی کا مظہرہ کیا اور چوروں کو چھوڑ دینے کا بار بار اصرار کرتے رہے یہ اس وقت بھی اس وقت کے ایم پی اے جو سونیا علی رضا کے والد محترم تھے ان کی سرپرستی شریف رحمانی کو حاصل تھی یہ واقعہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی شرافت اور ان کی صلح جوئی اور ان کی جو طبیعت مزاج تھا اس کے پیش نظر انہوں نے اس کی پیروینہ کی اور اس سے درگزر سے کام لیا کہ چھوڑو یہ لوگ شرارتی ہیں شرارت میں کس لیے ملوث ہوتے ہیں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آج سے تین یا چار سال قبل مولانا محمد نئیم الدین رضوی جو حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمت کے وسال کے بعد یہاں اس مرکزی جامع مسجد کے خطیب بھی ہیں اور اس شہر کے استاد بھی ہیں ہزاروں لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے اور یہ شاہ استاد ہیں ہماری نوجوان نسل کے ان کے مکان واقع غوثی آباد کی دیوار پر کچھ لوگوں نے ان کے ہمسائیوں نے قبضہ جمع لیا شریف تھا منشی سی واقبضہ واگزار کروانے کے لیے قانونی چارہ جو ہی کی گئی تو حاجی شریف رحمانی قبضہ گروپ کی سرپرستی کے لیے تھانہ پیر محل میں بھی پہنچا اور جب انکواری ڈی ایس پی کمالیہ کے پاس پہنچی تو یہ قبضہ گروپ کے ساتھ وہاں ڈی ایس پی صاحب کے دفتر میں موجود تھا اور ڈی ایس پی صاحب اور ایس پی ٹوورٹیک سنگھ تو قبضہ گروپ کی حمایت میں اور ان کی جان بخشی کے لیے اور مولانا صاحب کے خلاف بولتا رہا اور ان کی قبضہ گروپ کی زبردست حمایت کی اور انہیں تحفظ فرہم کیا اس کے بعد حضرت قبلہ علامہ مفقی محمد اکبر صاحب رزوی رحمت اللہ علیہ جب سخت علیل تھے تو اپنے رمضان المبارک شریف کے بعد عیدگاہ میں شہر کے سب سے بڑے اجتماع عید میں اپنے آخری خطبہ میں ایک مسئلہ کی وضاحت انہوں نے فرمائی جو شریف رحمانی کو ناغوار گزری اور وہ نماز مغرب کے بعد پندرہ یا بیس گھنڈوں کے حمراہ جام مسجد غلہ منڈی میں حملہ آور ہو گیا اور انہیں گھر سے بولا کر ان پر حملہ آور ہوا یہ قاتلانہ حملہ تھا ان کا مسجد میں گھسانہ گھنڈا اناثر کا شریف رحمانی کی قیادت میں یہ بہت بڑا ہولاک اقدام تھا تاہم جب حضرت قبلہ بہت علیل تھے اور پریشان تھے اور کمزور بھی اور بیمار بھی تھے تو ان کا سامنا نہ کر سکے اور ہمارے چھوٹے بھائی اور طلابہ اکرام انہیں پکڑ کر واپس گھر میں لے گئے شریف مار رحمانی معلوم نہیں کس چیز کا انتقام لینا چاہتا ہے اور کس وجہ سے اناد اور دشمنی کا سلسلہ اس نے اس ادارے کے ساتھ اور حضرت قبلہ مفدی محمد اکتر رزوی کے خانوادے کے ساتھ شروع کر رکھا ہے اب اگر وہ اپنی مضموم کاروائیوں کو جاری رکھتا ہے اور وہ اس سلسلے میں ڈی سی صاحب کی اجازت سے یہاں انکروچمنٹ کی یاد میں مسجد کے ادارے کو اور اس ادارے کو دینی ادارے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ہم کھلے لفظوں میں حکام بالا کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ شہر کی امن کو برباد کرے گا اور شہر کی امن کو تہو بالا کرے گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری شریف رحمانی پر ہوگی جو مارکیت کمیٹی پیر محل کا چہر میں نے اور ہم یہ بات بالکل کھلے لفظوں میں زہلی انتظامیہ کو اور حکومت پنجاب کو یہ بات کھلے لفظوں میں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس شر پسند کو اور اس شریر کو مقامی امفی سونیہ علی رضا کی مکمل تعاید اور حمایت حاصل ہے اور وہ مقامی امفیہ کی تعاید اور حمایت کے ساتھ ہمارے شہر کی امن کو برباد کرنے پر طلاع ہوا ہے اب ہم وزیر اعظم پاکستان ہی نہیں اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان سارے واقعات کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کرے اس لیے کہ اس نے آج سے چند روز پہلے ہمارے یہاں معزز صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہمارے شہر کے معززین گرامی قدر اور نامور شخصیات کو گالیاں بکیں اور ان کے خلاف توہینہ میز رویہ اختیار کیا ہم وزیر اعظم پاکستان کو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ پیر محل میں مقامی امپی اے گروپ کا سفر پیپلز پارٹی سے شروع ہو کر براستہ نون لیگ پی ٹی آئی تک جاری ہے یہ فصلی بٹے رہے ہیں جو پی ٹی آئی اور حکومت کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ ان کی مکروح ترین اور ناپاک سازش ہے کہ حکومت کو رسوا کر دیا جائے تاکہ عوام حکومت سے متنفر ہو جائے یہ اناثر اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں ہمارے شہر پر مسلط رہے اور منمانی کاروائیاں کرتے رہے اور لوگوں کو لوٹتے رہے اور علاقے کے اندر انہوں نے او دھم مچایا جس کی تفتیش کرنا اب ازہد ضروری ہے ان سازشی اناثر سے اپنا دامن چھڑا لینا یہ بہت بڑی دانشمندی ہے ہمارے شہر کے تمام طبقات اور مقاطعی بے فکر کا پرزور مطالبہ ہے کہ چیرمن مارکیٹ کمیٹی پیر محل کو فوراں اس کے عہدے سے سبق دوش کیا جائے اور اس کی غیر قانونی اور غیر آئینی جو سرگرمیاں ہیں اسے رکا جائے اور اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے میرے ساتھ میرے بڑے بھائی جو اس مسجد کے خطیب ہیں صاحب زادہ محمد نائی مدین قادری رزی وہ تشریف فرما ہے اور میرے ساتھ ہمارے علاقہ کی شہر پیر محل کی انتہائی معزز اور قابل قدر شخصیت جو اس غیرہ منڈی کے معزز آڑتی بھی ہیں اور اس مسجد کے صدر بھی ہیں انجمن کے تو وہ بھی تشریف فرما ہے ہمارے انجمن کے اہدے داران بھی جامعہ مسجد غیرہ منڈی کے تمام اہدے داران الحمدللہ یہاں پر تشریف فرما ہے ان کی تعاید اور حمایت کے ساتھ ہم نے اپنی اپنا مدہ اور اپنا جو معافی ضمیر ہے ہم نے میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں جناب محترم ڈیپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگ آمنہ منیر صاحبہ سے کہ وہ مارکیٹ کمیٹی پیر محل کے چیئرمین کی جو سازشیں ہیں اور جو اس کے پروگرام ہے یقیناً وہ سے رکنے کے لیے اپنا پھرپور کردارہ دا کریں گی اور ایسی کوئی اجازت اسے نہیں دیں گے نہیں دی جائے گی جس سے ہمارے شہر کا منبرباد ہو اور یہ قدیمی ادارہ جو قیام پاکستان سے پہلے کا مارز وجود میں ہے اسے نقصان پہنچا جائے ہم ڈی سی ٹوبا ٹیک سنگ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر مارکیٹ کمیٹی پیر محل کہ چیرمین حاجی شریف رحمانی کو اس کے عدد سے سبق دوش کر کے اس کے خلاف آئینی اور قانونی تعدیبی کاروائی سر انجام دے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا والسلام بڑی مربانی سار ان باتیں میں جناب حضرات کے گوشت گزار کروں گا بات یہ ہے میرے معزز صحافی بزرگو میرے ابجی رحمت اللہ تعالی علیہ انیس سن چرنجا کے اندر اس پیر محل کے اندر تشریف لائے پاکستان انیس سن سنتالیس کو بنا سات سال بعد پاکستان بننے کے سات سال بعد میرے والد محترم اسی مسجد کے اندر تشریف لائے اور اس مسجد کے اندر لانے والے انہیں جناب محترم المقام چودری شوکت علی صاحب صاحب کا ایم پی اے وہ بزرگ تھے اس وقت وہ انجمان والد تھے انہوں نے اس وقت سے ہی اس مسجد کے مرکزی دروازے کے اوپر مسجد کی فلا کے لیے دکانیں تعمیر کر رکھی تھی اس وقت میرے والد اگرامی قدر رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تنخواہ تھی اگر اب بتائی جائے تو ایک مزاق بن جائے گا قل ساٹھ روپے تنخواہ تھی جو کہ اس وقت ساٹھ روپے بہت زیادہ تھے اور جو دکاندار حضرات سے تھی دکان اس وقت میرے ابجی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ساری باتیں بتایا کرتے تھے کہ پچاس روپے ہم فی دکان کے حساب سے ہم ان دکانداروں سے دکان قرآن حصول کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے چلے گئے انجمانیں تبدیل ہوتی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دکاندار تھے یہ دکاندار بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے جب قرآن مسجد کا تین ست روپے پہنچا تو اس تین ست روپے پہ ان لوگوں نے آ کر کے بریک لگا دی یہ آگے نہ بڑھے جنابِ محترم چودری دلشاد صاحب سے لے کر کے آخری دکان تک جو کہ جنابِ محترم محمد طیب صاحبے کا ہمارے دوست ہیں ان کی دکان ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو کہ غریب ہوگا ہمارے چودری دلشاد صاحب ہیں جو کہ جن کا خاد کا بڑا وسیع پیوانے پر کاروبار ہے زمین جیداد والے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ انگلینڈ گئے ہوئے ہیں اچھی خاصی پراپرٹی جیداد ہے ان کی صاحبِ سروت ہیں امیر قبیر ہیں ان کے بعد جنابِ ملک سعید صاحب آ جاتے ہیں وہ تو انتقال کر گئے ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام ہے ملک محمد اسلم صاحب اس اللہ کے بندے کی بھی پراپرٹی دیکھو تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات رب تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں گے کہ الحمدللہ یہ بڑے متمول آدمی ہیں اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں اس کے ساتھ چلتے جلے گیا چلتے جلے ملک محمد علی ہے پھر نواب آٹن فیکٹری شروع ہو جاتی ہے جنابِ محمد رفیق صاحب والد نواب دین صاحب ملک شفیق صاحب ہو گئے ہمارے جناب محترم جناب چودری صاحب صاحب ہو گئے جنابِ محترم المقام حاجی فضل محمد صاحب کے ساتھ جنہوں نے مسجد کی کم از کم تین چار دکانے غالباً تین دکانے انہوں نے جو ہے وہ وہ اپنے جو ہے ان پر وہ خرید رکھی انہوں نے خرید رکھی آخر کا کسی طرح چلے جائے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں اور بڑے غصوب کے ساتھ آج کر رہا ہوں کہ مسجد کے ان دکانداروں کے اندر کوئی شخص غریب نہیں جو غریب ہے اس شخص نے بیس لاکھ روپے کی دکان جو تھی وہ خرید رکھی بیس لاکھ روپے کی دکان اس نے خرید رکھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی یعنی کے لوگ ہیں کہ یہ مسجد کو دوہ ہزار ایک کے اندر انہوں نے بلکل پشتہ لگا دیا بہت سارے احباب تھے جنہوں نے جو کہ قرآہی نہیں دیتے تھے چند لوگ تھے جو کہ ہمیں تین سو روپے کے حساب سے مسجد کو قرآہ دیتے تھے باقی بہت سارے لوگ نہیں دیا کرتے تھے ہم نے جناب زلی ناظم چودری شفاق صاحب کو ہم نے اپلیکیشن دی جب ہم نے انہیں اپلیکیشن دی تو انہوں نے یہ آرم صاحب جناب اصغر مجید بلوج صاحب کے سفر دی اصغر مجید صاحب نے انہیں اپنے پاس کھلا اور کہا کہ بھئی اللہ کا گھر ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم جی نہ پانچ ہزار دیتے ہیں نہ داس ہزار دیتے ہیں نہ بیس ہزار دیتے ہیں جی اب دکانیں ہی ہماری ہیں مسجد کیا لگتی ہے مسجد کا کیا تعلق ہے ہمارے سے یہ اگر کرتے ہی ہیں تو ہم ایک سو روپےہ ہم اور بڑھاتے ہیں تین سو روپے سے چار سو روپےہ مسجد کا دکان کا قرآہ بن گئے وہ لوگ جو کہ کروڑ پتی لوگ ہیں اور جن کا کروڑوں روپے کا کاروبار ہے وہ لوگ مسجد کو چار سو روپے دیتے تھے اور مسجد کے اندر بیٹھا ہوں ان کے پلے دار سارا سارا دن مسجد کے پنکھیں چلا کر کے بیٹھے رہتے ہیں مسجد کا پانی زیہ کرتے ہیں یہ لوگ چار سو روپے دیتے ہیں کم از کم مسجد کا دو اہزار روپے کا مہینے کا یہ نقصان کر کے جاتے ہیں بہت عجیب قسم کی صورت حال کی اور دوسری طرف جو مسجد تو بجلی کے بل آتے ہیں ان میں ان کی جو اماؤنٹ ہے میں آپ حضرات کے میں گوشت ازار کرتا ہوں یہ جناب بجلی کا بل آیا ہے جناب یہ ایک بل ہے جناب مسجد کا تئیس ہزار آٹھ سو تیرہ روپے بیس ہزار سات سو بتیس روپے چوبیس ہزار نو سو سٹارٹ روپے اٹھائیس ہزار ایک سو چوبیس روپے اور اکتیس ہزار آٹھ سو چالیس روپے یعنی کہ ہمیں تیس ہزار اکتیس بتیس ہزار روپے تک کہ ایوریج کے حساب سے ہمیں مسجد کے فقط ایک میٹر کو ہمیں بجلی کا بل آتا ہے اور جس کو لینے کے لیے میں مسجد کا خطیب ہوں یہ میرے صدر محترم تشریف فرما ہے انتظامیہ کے انجمن کے حباب تشریف فرما ہے یہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے یہ ریجسٹر میں اٹھا لیتا ہوں اٹھا کر کے میں ایک ایک گھر جاتا ہوں کہیں سے مجھے سو روپے ملتا ہے کہیں سے مجھے پچاس روپے ملتے ہیں کہیں سے مجھے پانچ سو کہیں سے ہزار اس ریجسٹر کے اوپر میں لکھ لیتا ہوں اور لکھ کر کے اماؤنٹ جب میرے پاس کرایا مجھے پورا مل جاتا ہے میٹر کا وہ کیا کہتے ہیں بل میرا پورا ہو جاتا ہے میں دن میں جا کر کے جمع سروا دیتا ہوں مسجد کی باقی ضروریات جتنی ہیں جتنی باقی ضروریات ہیں ان کے لیے ہمیں ہر ایک کے سامنے ہاتھ کھلانا کر ہمیں مسجد کے لیے مسجد کے لیے کچھ دو مسجد کے لیے کچھ دو ہمیں ہر مہینے ہم ہر چیز جو ہے اس کے لیے ہم اپیل کر رہے ہیں بار بار ہمیں لوگوں کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے میرے بزرگوں ان لوگوں نے ان دکانداروں نے مسجد کیا اتنا سانس دبایا اتنا سانس دبایا کہ اب اس مسجد کو سانس نہیں آ رہا لاکھ ڈان کے دوران مجھے کوئی پیسے نہیں ملے دکانیں بند تھیں اس دوران ہمیں جو بجلی کا بل آیا ہے وہ آٹھ ہزار دو سو چورانمے روپے فروری کا بل ہے مارچ کا بل آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے ہے اور جناب یہ اپریل کا بل ہے دس ہزار چار سو پچاسی روپے اور اگلے مہینے کا بل ہے بیس ہزار آٹھ سو تیرہ روپے میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ مسجد کی اتنی ضرورتیں مسجد ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں سے آدھا ادارہ جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں ہمارا بات ہو چکا ہم مسجد کے میٹر کا بل ہی صحیح معلوم ادا نہیں کر پا رہے ہیں ایک بات ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مسجد کے ساتھ مسجد کے ساتھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زبردست زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کا صدقہ ان لوگوں کے حال پر رحم و کرم اور فضل فرمائے اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی نے حمید الدین صاحب نے اس طرف اشارہ کیا بتایا آپ کو بزرگو حاجی محمد شریف صاحب کو ہم نہیں پہلے پہچانتے سے نہ آپ جانتے یہ کہاں کا رہنے والا ہے کہاں سے آئے اور کیسے اور کہاں رہش وزید حاجی محمد شریف صاحب نے ہمارے گھر کی بکریاں تقریباً دس بارہ بکریاں چوری کروائے اس وقت پھر جب پرچہ ہو گیا اس پرچے کے اندر اس کا نام بھی شامل ہے ہم نے بکریاں چوری کروانے کا اس کے خلاف پرچہ کروایا یہ مسجد کے درپے ہے اور مسجد کا جو مکان ہے اس مکان کو بھی اب یہ گرانے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے میں انتظامیہ سے میں عجبن گزارش کرتا ہوں مہربانی فرما کر کہ اس طرف توجہ دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دکانیں دکانداروں کی نہیں ہیں مسجد کی دکانیں مسجد کی پرافرٹی ہے میں نے کل حامد رضا صاحب سے میں نے بات کی ہے مرکزی سنی اتحاد کونسل کے چیئرمنٹ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جنرل محمد زیاء الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر ایک نوٹیفکیشن ہوا ہے کہ مسجد کی تمام جو پراپرٹی ہے مسجد کے لگے جو دکانیں ہیں وہ ساری کی ساری دکانیں وہ پراپرٹی مسجد کی ہے اور اس کا نوٹیفکیشن ڈی سی صاحب کے پاس بھی موجود ہے اور کمیشنر آفیس کے اندر بھی موجود ہے آخری بات کلوز کرتا ہے اس موقع پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آج تک اس مسجد کی جو مارکیٹ ہے اس کا کرایہ جتنا بھی بنتا ہے مارکیٹ ریٹ کے مطابق مسجد اس کی حق دار ہے ہم انتظامیہ سے زلی انتظامیہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان دکانداروں سے کرایہ وصول کیا جائے اور مسجد کو فراہم کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان قریب پاکستان سنی اتحاد کونسل کے مرکزی چیرمین قائد اہل سنت سابزادہ محمد حامد رضا رجوی صاحب پیر محل تشریف لائیں گے اور ان کی آمد پر ہم اس جاریت اور اس غنڈا گردی پر حاجی شریف رحمانی کی اس غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت پر اور مسجد اور حضرت قبلہ علامہ صاحب کے خانوادے کے ساتھ دشمنی اور اناد پر احتجاج کرتے ہوئے ایک بہت بڑی ریلی کا نکاد کا بھی اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ وہ چند دنوں تک پیر محل آنے والے ہیں اس کا شیڈول پروگرام انشاءاللہ ہم بہت جلد انوز آنوز کر دیں گے اور یہ ریلی جو ہے یہ احتجاج جو ہے یہ سابزادہ حامد رضا صاحب کی زیر قیادت پیر محل میں ہوگا اور ہم اس وقت تک ہی احتجاج کریں گے جب تک انتظامیہ شریف رحمانی کو مارکیٹ کمیٹی پیر محل کی چیئرمین شپ سے صدوق دوش نہیں کرتے بہت مربانی خان شکریہ غاز سے ہی جب سے چودری شوکت صاحب اور ہمارے حاجی غلام فرید صاحب اور کمری نیت علی خان صاحب چودری عبدالغفور صاحب دیگر ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہستیاں تھی آڑتی تھے غلہ منڈی کے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے ساتھ مسجد ہے یہ لوگ دکاندار ہیں ضرورتی محسوس نہیں کی ان کی ایمانی اور اخلاقی مختگی اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی یہ دکانیں بغیر کسی اگریمنٹ کے ان کے حوالے کر دی اور یہ پھر اس وقت سے پگڑیوں پر دیتے دیتے سرنا ان دکانوں کو آج یہ باقیدہ طور پر دکانوں پر قابل ہو چکے ایسی صورتحال ہے کوئی باقیدہ اگریمنٹ نہیں تھا اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کرایہ نامہ لکھ کر دیں مسجد کو اسلام لکھ کر دیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی اگریمنٹ کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دکانیں ہماری ہیں ہم کوئی اگریمنٹ اور کرایہ نامہ لکھنے کے لیے تیار میں مسجد کی دکانیں یقیناً بارہ تعداد ہیں بارہ کی تعداد کی یہ دکانیں ہیں سر پہلے یہ چھوٹے سٹالک ہیں لیکن اب یہ بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں اور یہاں دکانوں سے ان لوگوں نے کاروبار کر کے اپنی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں اور کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں اور ان دکانوں کی مالیت لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے ابھی یہ قبضہ گروپ جب زیر اتاب آیا ہے یعنی مارکیٹ کمیٹی شفقت رسول صاحب نے ان دکانوں کو ڈیمالش کیا اور ناجائز تجاوزات کے خلاف ایکشن کیا تو اس کے بعد سے یہ لوگ ہمیں متعدد بار دھمکیاں دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں دکانیں واپس نہ کی تو ہم خطیب کا مکان بھی گرائیں گے اور یہ بات یہ بات ملک صعیب صاحب نے بزاتے خود میرے ساتھ کی جو یہاں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دکان ہے مسجد بھی کہ ہم خطیب کا مکان بھی گرائیں گے یہ بھی انکروچمنٹ میں آتا ہے اس مسجد کے ساتھ قائم مدرسہ جہاں سے بے شمار علماء اور حفاظ کرام پڑھ کر پورے ملک میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ مسجد مدرسہ بھی ہم گرائیں گے تو یہ ان کا عظم ہے ارادہ ہے اور یہ ان کے پروگرام ہے کہ مسجد کو اور اس ادارے کو دینی روحانی ادارے کو نقصان پہنچایا جائے واقعیدہ ان کی دھمکیاں ہمیں موصول ہوتی رہیں اور وہ ان دھمکیوں کی آڑ میں اپنے مشن پر کاربند ہیں اور وہ چیئرمن مارکیٹ کمیٹی فیرمحل کے ذریعے یہ قانونی ایکشن نام نہاد قانونی ایکشن سر انجام دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ مضاہمت کریں گے جتنی ہمارے پاس حیمت ہو سکی ہم قانونی چارہ جوئی کا اختیار رکھتے ہیں اور انشاءاللہ انہیں اس ادارے کو نقصان پہنچانے کی انشاءاللہ اجازت نہیں دیں گے